اسلام علیکم علیکم سلام بشہ صاحب بات کر رہے ہیں جی بشہ صاحب کیسے حالات ہیں الحمدللہ آپ کی کافی ویڈیوز جو ہیں میں دکتا رہتا ہوں یہاں پہ بہت سچا آپ سے کال کر لی گیا بات کر لی گیا ماشراللہ اچھا کام پہ رہے ہیں ماشراللہ الحمدللہ جی 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 اس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کافی ہے کچھ کچھیں ایسی ہیں جو کہ چاہت مطلب کہ اس سسٹم میں رہ کے جب آپ اس میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں چاہتے یہ کچھ انجریشن ہے لیکن کافی باتیں آپ کے طریقے ہوتا ہوں تو یہ ہے ایسی ہے جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جسرا ٹوٹ کو پچاننا ہے تو آپ اپنے ہی اگر مولی آپ سرکل میں رہیں اور اپنے جسرا محبیوں سے یا مولیوں سے پیچھتے ہیں تو پھر وہ آپ سرچائی تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہے صحیح ہے تو اس کے لیے آپ کو جوسرا پوئنٹ آف یوٹی چاہیے ہوتا ہے ایسی ہے وہ تحقیق کرنے پڑتی ہے یہ کام آپ کا بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہے یہ ڈاکٹر بٹی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بٹی صاحب ٹھیک ہے امریکہ سے یہ نمبر تو بارال پاکستان کا شوکر رہے تو آپ ویٹس ایپ پر بھی ویٹس ایپ پر بھی رہا آپ سے میں رہیے گا جی بلکل تو کبھی کوئی ایسا ہے کہ کسی مسئلہ کے اوپر کوئی الجن ہو جاتی ہے تو بندہ دسکشن کر لیتا ہے پوچھ لیتا ہے آپ سے میں سوال جواب کر لیتا ہے تو ایسے سمجھنے سمجھانے سے یہ چیزیں جو ہے نا جی وہ کھلتی ہیں اور بندہ حقیقت تک پہنچتے ہیں کیسے معاملت کیا ہے جی بلکل آپ نے سوال جو سرمائے بلکل سوال جو سرمائے جب یہ ویسٹرن ٹیمپیز میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اسلام کا ذکر کرتے ہیں اہم دی تو اسلام اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہیں کوئی مسلمان دوسرے اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہے مطلب کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے لحاظ سے آپ مسلمان بھائی بھی اگر اہم دی دوسرے کو کہتے ہیں جو مسلم کہہ سکتا ہے یا دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صرف ہمیں ریپریزنٹ کر اسلام کو ہمیں سو اسلام ہے اور باقیوں پارے جو ہیں نہیں ہے اس طرح یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے یہ جی جی اس طرح نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ ہے تو مسلمان اس لکھنے سے پوچھے جی یہ غامدی صاحب کو آپ کیا کمکتے ہیں غامدی صاحب کو غامدی صاحب جو ہے نا وہ چند مسائل کے اندر ان کو میں سہی نہیں سمجھتا کہ وہ بھی مرزا صاحب جیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ غامدی صاحب جن کو ہماری زبان میں کہتے ہیں منکر حدیث حدیث کے منکر ہیں میک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وفات مسیح کے بھی قائل ہیں اور وہ بھی یعنی جس طریقے سے مرزا صاحب کا عقیدہ نظریہ تھا تو چند چیزیں اور بھی ہیں کچھ اس طرح کی میجر ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے غامدی صاحب کو سنے کافی مدھر کے ان کے لکتوں کے لکچے وگارا سپیشلی من کی کی تکات المدیان ہے جی جی جو ہے تفصیل ہے مجھے کافی مکتر سید لگیز مدھر سوائے کے بات یہ ہے کہ دفتہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری قوم چاہتی ہے سہولت جس جگہ سے اس کو ملتی ہے سہولت اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بندہ یہ محقق ہے یہ بات بڑی صحیح کر رہا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ساتھ انگریش مکس کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تڑکہ انگریش کا لگا لیا جائیں تھوڑا سا آپ تڑکہ جو ہے نا سوٹیٹ بوٹیٹ ہو جائیں تھوڑا سا مولویت کا جو آپ کا ایک وہ تھا روپ اس کو تھوڑا سا ختم کریں داڑی چھوٹی چھوٹی کر لیں تو ٹائی لگا لیں آپ کی تھری پیس ہونا چاہیے ہاں جی تو کوئی یہ یہ تھوڑا سا محول بنائیں گے تو آپ کو لوگ محقق کہیں گے آپ کو کہیں گے یہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہے جی یہ بہت بڑا محقق ہے یہ بہت سکالر ہے یہ بھلا آج کل ٹرینڈ چلا ہوئے ٹھیک ہے تو غامدی صاحب کے اندر بھی کچھ اس طرح کہ یہ محول ہے اگر ان کو آپ کہیں نا کہ یہ عالم دین ہیں یا بقیدہ عالم ہیں تو یہ وہ ہمارے ایک خاتے میں تو وہ نہیں ہیں میں آپ کو یہ کڑوی بات بتا رہا ہوں ہے سکتی ہے سکتی کہ غامدی صاحب عالم نہیں ہے ٹھیک ہے عالم کے لیے دیکھیں ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پورا ایک وہ ایک ہے کہ ایک پروسس ہے اس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور کچھ علوم اور فنون نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے وہ علوم اور فنون بندے کو اس کے اوپر مہارت ہو ٹھیک ہے پھر پھر جا کر کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے یا حدیث سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ فقط جناب قرآن کو لوگت کے ذریعے سے جناب اس کا ترجمہ کر کے اور اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک فکر بیچ میں سے شامل کر کے اس کو لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے اور یہ سارے تڑکے جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں وہ ساتھ لگا کر کے آپ کریں گے تو وہی یہ آپ کو لوگ سکالر لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکالر ہے یا ڈاکٹر کا بین یا بڑا محقق ہے یا بڑا علم ہے لیکن علماء کے گنتی شمار میں آپ نہیں آئیں گے آپ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو غامدی صاحب نے بھی کچھ ایسے کیا کہ اجمع امت کو جو ہے نا توڑا علماء وقت بات کچھ اور کہہ رہے تھے انہوں نے اپنا موہ کسی ہو جانا بھٹھا لیا کہ یہ بات ایسے نہیں ایتے ہیں اب سہولت دیں گے نا قوم کو جب سہولت ہے قوم کہتی ہے کہ سہولت ہو نہیں چاہیے اتنا اے وہ وہ پھر آیت بھی پڑھ کے سنائیں گے لا اقراح حق دین دین میں سختی نہیں ہے اب اس ایک آیت کو لے کر کے دین اسلام کو تو یہ بنا دیا کہ بس آہ عجیب سا جنا بھی اس کو جنا بنا دیا ہے کہ وہ جو نقشہ تھا ایک تشخص تھا دین اسلام کو وہ انتہائی مسخ ہو گئے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یہ یہودیت ہے یہ عیسائیت ہے کہ یہ کون سا مذہب ہے یہ ٹھیک ہے یہ یہ ہو کے رہ گئے اب بجی وہ وہ اس میں اس کو اگر میں ایک کتنی بات کر سکھوں جی بلکل جی بلکل جی بلکل کریں تو اس میں یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے نانا نے اور میرے دادا نے جو ہنا مطلب کے احمدیت میں داخلی ہے کہ نانا جو تھے وہ مطلب کے بریلی سائسے کے آشمی فیملی سے تھے کہ کچھ آشمی اپنے آپ کے ساید بھی کہتے ہیں مطلب کے سوالے کے اور دادا جو تھے وہ جو بندی کے مطلب کے سوالے کے سوالے کے سب کیوں مطلب کے سوالے کے سوالے پیری بھی کہیں ایک سمجھ میں کوشش کر رہا ہوں یا آپ کی ویڈیوز کی ان سے سمجھ میں یا کچھ اور لین کی ویڈیوز کی ایک سمجھ میں کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آتی ہے لیکن پیری مریدی اور بہت ساری اس میں میں جواب دیتا ہوں ڈاگ صاحب ڈاگ صاحب ڈاگ صاحب یہ پیری مریدی ہے یا یہ اس طرح کے درباروں پہ جانا اور یہ گل پرتے میں ڈاگ صاحب یہ کوئی اسلام کے مجر اور اصولی معاملات لیے یہ دیکھیں یہ 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 کوئی چیزیں یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اگر ان کو لے کر کے آپ جناب کسی کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں یا یوں کہیں آپ کہیں لو جی بریلوی ایسے ہیں تو وہ دیکھو نا دیوبندی بھی تو ایسے ہیں تو وہ دیکھو نا جی وہہبی کے اندر بھی تو یہ معاملے ہیں دیکھو نا جی شیعہ کے اندر بھی تو یہ ہے تو اسلام کا فرقے کے اندر یہ ہے تو یہ کیڑے اس لطن کے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ اگر کیڑے تلاش کرنے شروع کریں گے تو وہ ہر جگہ ہی نظر آئیں گے کوئی ایسا بھی آپ کو دودھ کا دولاز دکھائی نہیں دے گا کہ کوئی یہ سارے فرقے اور مطلق اور مطلق فکر یہاں جناب سارے دودھ کے دولے ہوئے ہیں کسی کے اندر کو خرابی ہے ہی نہیں تو یہ انسان ہے نا ہلو آواز آ رہی ہے اگر تو دیکھیں کسی مذہب کو سمجھنے ہیں نا تو مذہب کو سمجھنے کے لیے فرقوں کے اندر نہیں پڑنا پڑے گا مذہب مذہب کو سمجھنے کے لیے مذہب کے جو مجر اور اصولی معاملات ہوتے ہیں ان کو لینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کا مذہب کیا کہتا ہے اس ایک معاملے کے اندر فار اگزمپل آپ عیسائیت کے اوپر بات کرتے ہیں تو عیسائیت پہ بات کرنے کے لیے آپ یہ نہیں لیں گے کہ بھئی کیتھولک کیا کہتا ہے یا پروٹیسنٹ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہم یہ لیں گے کہ کیتھولک کو پروٹیسنٹ کے اندر دونوں کے نزیق ایک چیز ہے جو مشترک ہے جو جس کے اندر قدریں مشترک پائی جائے گی ہم اس کو لیں گے ہاں بقایا جو آپ لوگوں کے اندر کے معاملات اختلافات ہے اس کو ہم کے لوگ نور کرتی ہیں ٹھیک ہے اور قرآن بھی تو اس کا ہی ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو چھوڑے آپ اس چیز میں جو آپ میں اور ہم میں قدریں مشترک رکھتی ہے اس چیز کے اوپر گفت بک کرو ٹھیک ہے اب دیکھیں اللہ عز و جل کی ذات ہے اب خدا کی ذات ایسی یہ ہے کہ جناب اس کو تمام فرقے اور مکتبے فکر مانتی ٹھیک ہے اب خدا کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ آپ کسی بھی مکتبے فکر کسی بھی مسلک کسی بھی فرقے میں اگر آپ دیکھنے گے تحقیق کریں گے آپ کو ایک ہی چیز ملے گی ٹھیک ہے یہ اس کو ہم عقیدہ تحید کہتے ہیں اور اس کے بعد رسالت آتی ہے تو رسالت کے اندر بھی اگر آپ تمام مکاتبے فکر اور مسالک کے اندر آپ رسرک کریں گے تو آپ ایک ہی چیز کے اوپر مرکز کے اوپر جا کے پہنچیں گے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی اور رسول جو ہیں وہ ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنے کا سلسلہ ملکتہ ہو گیا نبی پیدا ہونے کا سلسلہ ملکتہ ہو گیا اب اب کوئی بھی پیدا ہو کے کوئی بھی پیدا ہو کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ مجھے اب نبوت ملی ہے تو وہ عقیدہ رسالت کو اس کا مطلب ہے مانتا نہیں ہے تو عقیدہ رسالت کو جو نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان نہیں کہتے تو اسلام کی یہ میجر چیزیں ہیں عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت اس کے بار پھر اچھی اور شاہ صاحب میں ایک چیز قطع کلامی کروں گا تو ایک جی شاہ صاحب ہلا جی جی میں سنو رہا ہوں جی ڈال سر میں جو مجھے ایک فرق مظر آ رہا ہے کہ مطلب کہ کوئی بھی سکول آف تھا جس طرح ہے جس طرح ہے جس طرح ہے برین ہیں یا برین ہیں یا برین کوئی بھی ہیں جس طرح آپ مجھے ساتھ بھی کوئی بات کرے تھے مطلب کہ آپ کو وہ بات قرآن بھی اس سے پروف کرنی ہو رہا ہے جو مجھے محسوس کیا ہے تو رہا تھا ٹھئی ایک ان کو احام نہیں آتے ہیں مطلب کہ کسی بات کرتے ہیں وہ آپ کے ایک سٹیشنری یعنی جو کونسپٹ ہیں وہ ڈائنامیک ہے وہ چینج لوگتے ہیں مطلب کہ ان کو خلیفہ is the final authority جو کہ قرآن مجید کی ایک اس کی جو مو سے اپاہ نکل گئے وہ الہام ہے وہ آخری بات صبر کی جاتی ہے وہ آخری بات ہے حالانکہ مجھے صاحب نے کہا کہ مجھے صاحب ماننا پڑے گا کہ انہوں نے غلط کہا کیونکہ باقی باقی بھی اس کے حتمی بندی کہیں گے بات غلط ہے مجھے صاحب مانتی مجھے صاحب مانتی ہے یہ ایک بنیابی فرق آ رہا ہے جو کہ آگے مطلب کہ جب پہلے شاید اتنا کئی اب نہیں تھا لے لیکن اگر آپ تو بندی کو غور کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی بات کر دیں اور پھر جناب وہ مطلب کہ آپ کو یہ ضرورت محسوس نہ ہوگی اس کا قرآن مجید میں کہاں ذکر آیا آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی یہ ایک پرابلم ایک میجر پرابلم ہے جو میں سے مجھتا ہوں کہ جو بلکل آپ بلکل آپ رائٹ کہہ رہے ہیں بلکل آپ رائٹ پہ ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جماعت جماعت احمدیہ کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے یا حریف کیا کہتی ہے یا مرزا صاحب کی کتاب کیا کہتی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہاں خلیفہ وقت کیا کہتا ہے اور ہمارا مربی کیا کہتا ہے یہ ہے آخری بات تصور کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دو یا تین دن کی بات ہے کہ اللہ آپ کا بلا کرے امریکہ سے آج اٹھائیس طریق ہے تو غالباً چھبیس سپتمبر چھبیس ستمبر دوزار اٹھارہ وہ مطلب مجھے نا ایک اسی طریقے سے کال آتی ہے امریکہ کی خاتون ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے وہ مجھے گفت بو شروع کرتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ میں پیدائشی احمدی ہوں سیم وہ مطلب وہ بھی ایک خاتون اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت انہوں نے جذبہ اور جنون کا مظاہرہ کیا اور مجھے لطف آیا ان سے گوہو کر کے سیم آپ کی پہلی یہی بات تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیدائشی احمدی ہوں لیکن میں نے جب تحقیق یا ریسرچ کی یا اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمارا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہماری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارے خلیفہ وقت کچھ اور کہتی ہیں اور ہمیں جو ہے نا دنیاوی تعلیم کے اندر اتنا پسا دیا جاتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کا موقع تک نہیں ملتا ہمارے اپنا نصاب اتنا ہوتا ہے اور ہمارے اوپر اپنے ہمارے درس اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے مربعوں کے درس اور یہ وہ اسی کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے ہم نے یہ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھاتا کر نہیں یقین مانے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں مرزا صاحب کی کتابیں اسواری میں کتا کلامی کر رہا ہوں تحریرات وہ اس کے سن کی ہیں تو وہ مدر میں میں سائنس اور انجنیم کی تیل میں ہوں تو اب مجھ سے وہ پڑھ نہیں جاتی تو مجھے وہ پڑھنے کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کچھ پیجز سے آگے میں نہیں جاتا ہوں مدر وہ لکھنے کا سٹائل میں پڑھنے کے سٹائل سے میکس نہیں کرتا ہوں حالتا ہوں کلانے میں بھی پڑھتا ہوں تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھنا کتے تفسیر پڑھنی پڑھتی اس کے لئے اس کے لئے کہ اسی آدم کی اس طرح اس طرح اونلائن اوائیلہ بلوکی میں تو یہ ہے دوسرے چیز ہے اب جماعت کا سٹائل کہتے ہیں کہ برادر ہود ہو جانا باپس نہیں تقریب باپس وہ اتنے نول جماعتی نظام اتنا ہے اس طرح کے بندہ چکڑ کے رہتا ہے کچھ چندوں کا معاملہ اس طرح اتنے چندے اتنے معاملات کہ وہ بندہ مصروف سا رہتا ہے اس کا ذہن جو نا ایک باؤنڈ سا رہتا ہے تو اور ہر ٹیم خوکو حراس کا عالم ہے کہ کہیں میں نے جماعت کے حلاف کوئی بات کر دی کہیں مسیح معود کے بارے میں کوئی بات کر دی کہیں میں ان کے مخالف اٹھا یا اس طرح کا کہ میرے لئے بڑے مسائل کریئٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک جماعت کا ایک ہے وہ کہ ایک جکڑن ہے ایک ذہنی جو ہے نا وہ حالانکہ دیکھیں ازاد کیا جائے ازاد کیا جائے ایک شخص کو میں تو یہاں یہ بھی کہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ ایک ازاد ہیں آپ بھئی ہر فرقے کو پڑھیں ہر فرقے کو پڑھیں میں مسلمان ہوں میں بریلوی کو بھی پڑھوں گا eben کو بھی پڑھوں گا شیہ to bike میں میں اگر پڑھوں گا تو اسحایت کو بھی پڑھوں گا یہودت کو بھی پڑھوں گا ہندویزم کو بھی پڑھوں گا میں تمام کو پڑھوں گا یا پڑھنے میں کیا هرچ ہے تحقیق کرنے میں کیا آرچ ہے لیکن اب اگر اتنا بھونいたی نہ بھائی نہ ان کتابوں کی قریب نہیں جانا ان کی قریب ٹک نہیں جانا اس کے اگلے کی بات سنی نہیں تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے عقیدے اور تمہارے مذہب میں اتنی مطلب وہ ہے کچھ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ کہیں پہ تمہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ بندہ نکلنا جائے سائیڈ پہ تو تم نے اتنا بون کیوں کر رہے ہو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو جماعت کے سربراہان ہیں وہ اس کی طرف سے اتنی جو بندیگیں ہوتی ہیں پچھلے جنہوں اب میں نے وہ نیٹ پر ہی دیکھ رہا تھا لو جی خلیفہ وقت نے کہا کہ بیس بک وغیرہ یوز نہ کرو یہ سوشل میڈیا یوز نہ کرو کسی مولوی سے بات تم نے نہیں کرنی میں اس کو پڑھ کے میں اتنا براہ براتیں مطلب میں پاکستان میں پاکستان رہا ہوں میرے بڑے اچھے دوست مطلب کہ جماعت والے تو خیر وہ منع کرتے ہیں تعلقات نہ رکھیں مطلب کہ لوگوں کی تو پرسپشن آتکل یہ ہے کہ مطلب جس طرح یا مسلمان احمدیوں کو پاکستان کہتے ہیں جے جے عرم دی اصل میں یہ پہلے انہوں نے شروع کیا تھا جی جی ایسے یہیں انہوں نےے کیا ہے دیکھیں مزید صاحب کی کتابیں بڑی بڑی ہیں بڑی Seriously پوری اصل سے کوئی ایک منسلان نہیں غیرہا ایسے یہ جم Impossible میں یہاں ایک بات کرنے لگا تھا پھر بات کوئی اور نکل گئی کہ اتنی کم علمی ہیں احمدیوں کے اندر دکھتا بھی اتنی کم علمی اللہ کی قسم خاک کہتا ہوں آپ دیکھیں پڑے لکھے آدمی ہیں بات کر کے مذہ بھی آتا ہے اور اگلا بندہ کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے بات کو اور اس کی بات کوئی سمجھ آتی ہے اختلافات ہوتے ہیں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں مجھے آپ سے اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے علمی گفتگو تو کی جائے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر علمی گفتگو کی جائے میں اگر کوئی دلیل دوں آپ اس کا علمی طور پر عد کر دیں تو اگر آپ کوئی دلیل دیں تو میں اس کو علمی طور پر عد کر دوں بات خطب ہو جاتی ہے یہ ایک طریقہ اب ربوہ ٹائمز کے اوپر پڑے لکھے ہیں لوگ آتے ہیں جناب احمدیوں کی طرف سے ان میں ایک ڈکٹر تاشف چودری صاحب ہوتی ہیں بڑے پڑے لکھے بڑے مجلب جماعت کے ایک متحرک رکن ہیں جناب میری ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ اچھا ڈیبیٹ تو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے نیٹ کے اوپر میرا جو یوپیوب کا چینل ہے اس میں بھی موجود ہے خطب انبوہ ٹائمز کے اوپر اب اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا ان لوگوں کو کتابوں سے مرزا صاحب کی کتابوں سے دور رکھا جاتا ہے اور مرزا صاحب کی تعلیمات سے کتنا دور رکھا جاتا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ربوہ ٹائمز جیسا چینل ایک بندہ چلا رہا ہے اور جناب اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ گفت بہتی ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں یار تم کس خدا کو مانتے ہو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں میں نے کہا میں نے پھر بات کارٹ کے کہا میں نے کہا جلاش کو مانتے ہو آپ جلاش کو مانتے ہو کہتا ہے نہیں میں نے کسی جلاش یلوش کو مانتا میں کہے کالے کو کالو کو مانتے ہو کہہ رہے کون کالا اور کالو اچھا میں نے کہا پہلے اس نے کر دیا انکار اور جب میں نے کہا میں نے دوسرے لمحے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جلاش کالا اور کالو اللہ تعالیٰ کے نام ہے تو یقین مانے فوری طور پر وہ ہی بندہ جو پچھلے لمحے یہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں کسی کو مانتا اگلے لمحے ہی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جب مرزا صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے وہ خدا کی نام ہوں گے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں ایک بات ایک بات کرلوں اچھا پھر اگلی لمحے میں نے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ آپ سے امید تھی مجھے پتا تھا کیونکہ میری عادت ہے کیا ہم جیوں کے ساتھ میں ربیوں کے ساتھ گختگو کرتا ہوں تو وہ پہلے تو انکار کرتے ہیں لیکن جب مرزا صاحب کی بات آ جاتی ہے جی مرزا صاحب نے کہا تو وہ آنکھیں بند کر کے بس کہتے تھے ٹھیک ہے بھئی یہ ہے ایسے یہ اچھا میں نے کہا اچھا ہے ایسا کر دیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لاش کسی زبان کا لفظ ہے یقین ماننے وہ کہنے لگا حیبرو زبان کا لفظ ہے کانوں کے اندر اس نے وہ لگائے تھے کانوں پیچھے کوئی انسٹرکشن دے رہے تھے ہیٹ فون وغیرہ لگائے تھے تو اس نے پیچھے سے انسٹرکشن کوئی مل رہی تھی تو وہ ایسے کانوں پی ایسے لگا کے وہ کہنے لگا ہے ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں بھائی وہ حیبرو زبان کا لفظ ہے میں نے کہا سوچ لو کہنا ہاں ہاں حیبرو زبان کا لفظ ہے میں نے کہا میں نے وہ حوالہ کھول لیا کتاب میرے سامنے تھی میں لائبریزی میں بیٹھا تھا میں نے کتاب کھول لی میں نے کہا آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ صرف مجھے ہی پتا ہے کہ یہ جلاج خدا کا لفظ ہے دنیا کی کسی لغت کے اندر میں نے قرآن اور حدیث میں اس کو نہیں پایا اب اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں وہ پھر اب وہ ایک موہ سے کہا چکا تھا کہ یہ حیبرو زبان کا ہے پہلے وہ یہ کہا چکا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں اب وہ بندہ کیا جوار دیتا آپ مجھے بتائیں اب نکلنے کے لیے کچھ نے کچھ اس نے کہنے ہی تھا نا پھر آخری معاملہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ روحانی بات ہے تم مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں آخری جواب جو ہوتا ہے آخری جہاں پر کوئی نہیں مطلب چارہ نہیں رہتا تو آخری بات یہ ہوتی ہے یہ روحانی بات ہے یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اسی وجہ سے تو ہم نے اس کتاب کا نام رکھا ہے روحانی خزائن ٹھیک ہے کہ یہ روحانی بات نہیں ہے ساری شاہ پھر اس ذمہے میں جو بھی مسلمان سے احمدی ہوتا ہے کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں ہوتا میرے خیال میں کہ وہ مطلب کہ خدا تعالیٰ پر یقین چھوڑ رہا ہے یا نبی کریم پر یقین اس کے مزدیک بھی ہوتا ہے اسلام سے نکل کر ایک اچھے اسلام میں جا رہا ہے جو میرے سمجھوں جنہوں نے احمدیت قبول کیے جس جنریشن میں جس میں اپنے نانا دادا کے بارے میں پوشنے کی کوشش کی میں نے یہی ہے انہوں نے اصل میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح ایکسپٹ کیے وہ علمی دلائل سے شاید نہیں کی لیکن کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر کہتے تھے قادیان کے آس پاس کے گاؤں گرد آس پو اور یہ دردر کے تھے تو یہ جب مطلب کہ دیکھتے سے کہ بار باتیں ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں جب وہ زیادہ سے دیکھتے سے کہ یہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں انہوں کی طرح داڑیاں رکھی ہیں تو پھر وہ ان کو صرف تین چیزوں کو دیکھ کر وہ شاید مطلب کہ میں نے کہا کہ شاید وہ جھوٹی بول رہے ہیں تو مطلب کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انفرمیشن صحیح دی جائے نا مطلب حقائق کی بنیاد پناف دی جاتے ہیں کچھ ساری باتیں کچھ ساری باتیں پناف کروں گا کچھ باتیں اگر ہوں تو پھر وہ اس کی مضبوطی کا باعث بن جاتی ہے کی بے شک تو یہ تھوڑا سا آپ کیسے حال اس بات میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا میں چھوڑا سا بڑھاؤں گا اس بات کو کہ یہ ایک سوال بڑھا ہوں تھا کہ بھائی یہ جو اس مسلمان جو ہیں جو احمدیت کا دیانیت قبول کر رہے ہیں آخر اس کی مرکزی وجہ کے مرکزی وجہ کچھ تو آپ نے بتا دی ہے اور کچھ میرے جو جو جربے میں اور مشاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگ بس وہی سہولت والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو احمدی حضرات جو ہیں بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں بڑے ان کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ پایا جاتا ہے تو وہ اس پڑھائی سے مرعوب ہو کر وہ جو انا اس کو قبول کرتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں بڑی مٹھی مٹھی بات کرتے ہیں اور بڑا ان کا انداز بڑا پیارا ہے اور اس میٹھے انداز کو دیکھ کے جو انا وہ اس کو قبول کرتے ہیں یہ بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ احمدی حضرات یا خلیفہ صاحب جو ہیں مصرور صاحب یا مربی صاحبان جو گفتگو کرتے ہیں یا ایم ٹی اے کے اوپر چینل کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ظاہر جو کچھ نظر آرہا ہوتا ہے وہ اتنا جناب وہ سمجھنے کے حلوہ ہوتا ہے کہ ایسے گلے کے اندر اتر تا ہی چلا جاتا ہے اور ایسی شیری باتیں ہوتی ہیں ایسی زبان میٹھی ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ گائل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہے پھر اوپر سے یہ آپ لوگ یہ بھی ہے کہ وہ خلیفہ صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو پیچھے کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے اور ان کی داڑی بھی بڑی پیاری داڑی ہے میں چہروں کے اوپر بات نہیں کرتا ٹھیک ہے جی میں نے آج تک مرزا صاحب کے چیزے اوپر بھی تان نہیں کیا کیونکہ چہرے بنائے ہوئے میرے اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ جاہے کسی بھی کافر کے کیوں نہیں چہرہ تو چہروں بھی ہم کبھی بھی توہین نہیں کر سکتے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے جی علمی میدان کے اندر اچھا نہیں لگتا تو اب وہ خلیفہ مسور صاحب بظاہر ان کی شکل بڑی پیاری ہے اور جب امامہ امامہ کے اندر تو ویسی بڑا حسن ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پگڑی جی تو پگڑی کے اندر بڑا حسن ہوتا ہے تو وہ جب پگڑی وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت کمال کی شخصیت تو یہ وقت کے بہت روحانی شخصیت ہے کوئی تو یہ والے معاملات بیچ میں اور بساوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کسی گریب غربہ کی کوئی مدد کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے سر پہ آتھ رکھا جاتا ہے اب وہ بندہ مر رہے ہیں اس کو آپ جناب ہیلپ دے رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے وہ تو کہے گا یار یہ جو میرا مسیح ہے یہ یہ جو میری مدد کر رہے ہیں اس بورے وقت میں یہ میرا مسیح ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں میں مبشن صاحب ایک ادافہ کروں گا جی جی مطل شروع میں جس طرح جن لوگوں نے احمدیت قبول کی جی جی وہ اصل میں دور دیکھا جائے تو بڑا غلامی کا دور تھا ہمارے مسلمانوں کے لئے تو اب وہ بڑی پریشانی 1827 کے بعد اس طرح غدر ہوا تھا اس میں لازم بات ہے ہم لوگی مسلمانوں نے سارے ایکس کی آئی ہے ان چیزوں کو اس کے تو اس کے بعد مسلمانوں میں ایک طبقہ تھا جس طریق رحمد خان اور بعد میں جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ابریں پھرا سا وہ کریں پھروں میں جو ایکسپٹ کرنے والے تھے احمدیت ان میں اقصر تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ حالت سے مسلمانوں کو کے اندر دذبہ رکھنے والے کچھ لوگ تھے مطلقہ ان میں مطلق جس طرح آپ سمجھنے کہ مولانا تاریخ جمیر جب بہت اچھ انسان ہے لیکن وہ مطلقہ بڑے بڑے جس طرح کرکٹر رہے ہیں ستار جن کو ان کو محروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح نکھو 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 بڑی جانے جی ہمارے پاس یہ دو تین ستار محدود ہیں تو ہم بڑا 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 ستار آپ کوشش کرتے ہیں اس نے کوئی انکیو نہیں اچھ انسان تو اندر کہ انسوس کی حال سے اندر اب ان کا بھی یہی مسئلہ میرا خیال میں ہوا کہ انہوں نے شروع میں جن لوگوں کو اٹریکٹ کیا یا جن لوگوں کو ایکسپٹ کی وہ سورے سے پڑے لکھے تھے ان میں دین کے لیے تھوڑا ستار اب وہ کس بات پر محروب ہوئے میرے خیال میں اگر ان کو سٹیٹ پارورڈ یہ کہا جاتا وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہاں جی کہ میں ایک نبی ہوں اور میرا جو میری جو ہے ابھی اب سے شریعت یہ ہو گئی ہے یا یہ فلانے چیز منسوخ ہو گئی ہے یا ابھی اگر وہ اس طرح ڈریکٹلی بات کرتے تو شاید لوگ نہیں مانتے مسلمان کبھی اسی بات کبھی مان ہی نہیں کتا خود بتائیں کبھی مان سکتا بلکل ایسے اگر ڈریکٹ بات کنی بلکل ایسے اب وہ اس کو اس کو اتنی کمپلیکیٹر لینگوئیزم ہے کہ اس طرح ہوگی اس طرح ہوگی آپ تین پیج پڑھیں تو آپ کو کچھ پتے نہیں چلتا کہ کیا ہوا بڑا مشکل ہوتا سمجھنا وہ اس طرح آسان نہیں مطلب کہ اور وہ صوفیانہ تعبیریں ہیں مطلب کہ اس کے دو دو معنی تین معنی ہیں تو میں اس جنبرہ میں کہا تو وہ اچھے خواہ سے مطلب کہ پڑھے لکھے مندر کو بھی ذریر پڑھنے کے بعد کلیر نہیں ہوتا کلیر نہیں ایسے ایسے بالکل ایسے ہی قریب آ رہی ہے حیاتی ایسا علیہ السلام انشاءاللہ اپنے موضوع کے اوپر ایک مفصل مدقق اور بہترین قسم کی کتاب ہوگی اور انشاءاللہ احمدیوں کے جو اترازات ہیں سارے اترازات کے قدیم اور جدید اترازات کے جوابات علمی طور پر اس کے اندر ہم نے سل جائیں انشاءاللہ بڑا علمی مسئلہ یہ عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا عام بندہ دیکھیں آپ ہیں آپ دنیا در آدمی ہیں آپ نے وہ ڈاکٹری کی کتاب یں پڑھیں ہیں اگر آپ پی اچھ دیکٹر ہیں تو آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ کی کیوں نہیں تھے یا وہ سر زفر اللہ صاحبی کیوں نہیں تھے اتنے دیپ میں کوئی نہیں جاتا بھئی کیونکہ ان لوگوں کو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اپنے معاملوں سے پھرست نہیں ملتی تو وہ کہے جائے کہ ان وہ لفظی بحثوں کے اندر وہ آج اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے پیری مریدی کا نظام ہے کہ پیر جو ہے پیر پیر کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور یہ خدایی کے درجے پہ فائد ہے یہ گلتی کاری نہیں سکتا یہ کبھی یہ تو گلتی کاری نہیں سکتا یہ گلتی سے بلکل پاک ہے اس کو سچا جان لیا جو بھی اب ٹھیک ہے اب وہ اس کا فیل جاہے بد کرداری کیوں نہ ہو وہ اس کی بھی تعویل کر دیتے ہیں مریدین وہ کہتے نہیں یہ اصل میں جو نظر آ رہا ہے یہ بڑی کوئی روحنی بات ہے یہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آنی ہماری آنکھوں کا دھوک ہے کوئی اب وہ چرس پیئے پھیم کھائے لوگوں کے سامنے زنا کاریاں کرے بد کاریاں کرے شراب پیئے اس طرح کا معاملہ کبھی بھی پکڑا جائے تو ہمارے ہاں وہ مریدین اس کی بھی پکڑ کے تعویل کر دے تو یہ ہمیں ہماری نظروں کا دھوک ہے کوئی اب وہ پیر اٹھ کے شریعت کی کوئی اسی بھی بات کہ دے گا چاہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی دور تک کبھی تعلق آسان نہ ہو تو مریدین کہتے بھا ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہے ٹھیک ہے اب مرید وہ اتنے پڑھے لکھے تو نہیں اتنے وہ علم ہو تو کوئی اپنی رائے قائم کرے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے تو جماعت احمدیہ کا سیم سیم یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا مطی مہود سے ایک غلو کی حد تک محبت اور پیار ہے انہوں نے اپنے آنکھوں کے آگے پھٹیاں ماند لیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور اپنے کانوں میں بھی کچھ چیز تھونک لی ہے کہ بھائی وہ باہر کی آواز کو سنتے نہیں ہے جو کہہ دیا خلیفہ صاحب نے جو کہہ دیا مسیح مہود صاحب نے ہمارے لئے بس یہ کچھ ہے اب ہمیں کیا ضرور تھا تحقیق کرنے وہ دیکھیں ان کی باتوں کو آپ نے لیا آپ نے پہلے کہا کہ یہ تو نبی ہیں اب نبی کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب نبی جو بھی کہتا وہ صحیح ہوتا ہے اس کا جو بھی عمل ہوتا وہ صحیح ہوتا ہے اب اس کے بعد کوئی تحقیق کی وہ بچھتی جاتا مجھے بتائیں کہ پہلے وہ تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ نے پات پات چکے آپ کو چکے سال پہلے اور اب جب جاتے تھے مسجد میں اپنی حضور کا اشتاہ دیئے ہے حضور صرف ملاقات کے لئے گئے اب گھر آکے میں بڑا کنفیوز جاتا تھا میں کہ حضور تو جو میرے مرمان دوست جو بچپن سے چنا جاتا ہے بس یار خبال یہ مصر تو جو چلا چلا یہ ہے نا کہ کپی پریشان کون تیزے ہوتی جی بڑی سلام میں نے کہ کہ جی ایکس لیشن جو ہے کوئی مسلمانوں کوئی بھی فرقہ ہے اور احمدیت مجھے دنیا دی فرق نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ ان کو ایکس پلمیشن دینے کی ضرور تین یہ کوئی اپنا حکم فرمان جائل کرتے ہیں تو اس حکم کی بنیاد حساس قرآن مدید ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن مدید ہوتا یا حدیث 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 مدید مدی کریم نے کیا کیا اور کیا کہا یا بیاد جگر چیز لی چل رہی ہے جو چل رہی ہے چل 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 رہا ہے چل بچ چل 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 میں لام جن کا آس کھ پاک تھا لام را مجھے دیکھا تھا اس کے اسلام احمد زید کے انہوں نے سب سے پندر جوازان مہروح کو ریپلائی کیا تھا ریپلائی کیا تھا وہ کافی دیکھا تھا وہ اس میں ذکر انہوں نے دیکھا تھا احمد زید کے انہوں نے بایت کی تھی احمد زید کے انہوں نے دیکھا تھا اس میں دیکھا تھا ہم سے ذکر کیا ہے کہ بھئی کہ کس طرح انگریزوں نے جو ہے مطلب یہ سلسلات کریا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا اپنیم ہے اس پہلی سنوٹا لیٹھو جی بلکل یہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور دیکھیں یہ تو ہم وہ بات جب کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے یہ جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں تو یہ جواب ہمیں ملتا ہے اس میں ایک لفظ میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کونسی بات عام برنے نے کی ہوئی تو میں کبھی اس کو مطلب نہ پڑ کے اہمیت نہیں دیکھا لیکن انامہ سر اقبال جو ہے وہ ایسے ان کی پرسنلیٹی تھی کہ وہ مذہبی انسان تھے وہ حقر تھے لیکن وہ لیبرل بھی تھے ان کی ایڈوکیشن ان کی اس پائے کا انسان پچھلے میرے خواہد میں دو سو یا تین سو سامنے ہمیں بلکل ایسی ہے یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر اقبال صاحب شائر مشرق اپنی زندگی کے کچھ عرصہ تک جو ہے نا وہ قادیانیت جن کو آپ لوگ اپنے زبان میں احمدیت کہتے ہیں اس سے جو نہ مرعوب رہے اور متاثر ہوئے لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے تحقیقی ریسرس کی اندر ٹیپلی جو ہے نا مطالعہ کیا دیکھا تو ان کو نظر ہی کچھ ہو گیا اور وہ پھر جناب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ قوموں ملت کے لیے مذہب کے یہ گدار ہیں اور ان کا دائرہ انسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جواہر لال نہلو کو بھی انہوں نے یہی لیٹر کے اندر لکھا کہ بھئی یہ لوگ ہندوستان کے لیے خطرہ ہیں اور ان سے بچ کے رہنے تو یہ ان کی پھر تحقیق تھی ریسرس تھی اور یہ اللہ پاک کی حکمت کاملہ ہے کہ بس وہ ایک ایسے محقق کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروانے تھے اور وہ اگر مرضیت کے احمدیت کے قریب نہ آتے تو ہو سکتا ہے ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہ چلتی ہیں اور وہ پردے میں رہتی ہیں تو یہ بس اللہ پاک کی ایک مشیت ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتب اگر مطالعہ کی جائیں تو ہمیں لگتا ہے وہ آپ ستارہ کیسا رہا ہے آپ مرزا صاحب کی کتاب وہ اٹھا کے دیکھ لیں یقین مانے صرف ایک کتاب پڑھ لیں تو بندہ اگر تو کوئی احمدی ہوگا نا تو وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈوب مرو جی ہاں جی بھئی ڈوبنے کو وہ ڈوبنے کا رسہ نکال لے گا کہ کہاں پہ مجھے کوئی پانی ملے تو میں ڈوب ہوں ہاں جی وہ جناب وہاں پہ جا کے مرزا صاحب نے وہ وہ ملکہ وقتوریا کے لیے الفاظ کا چناؤ کی ہے وہ وہ الفاظ کا چناؤ کی ہے کہ ان کو خدای تک کے درجے پر اور ایسے نہیں وہ جیسے کہ آپ اینڈاکس صاحب آپ مجھے جو نگالیں گے نکالتے رہیں آپ مجھے دھکے تھوٹے مارتے رہیں آپ مجھے جو نا وہ میری ماں بہن کو ایک کرتے رہیں لیکن میں جو نا آپ کے گیت کہوں میں کہوں درج صاحب آپ کی کیا ہی بات ہے درج صاحب آپ تو میرے جو نا آقا ہیں میرے مولا ہیں میرے آپ سب کچھ ہیں درج صاحب آپ جو بھئی میں جان پوچھ کے آپ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کروں آپ جو نا مجھے وہ دکے دکے دیں اور دھکاریں اور جو گاریاں مجھے رسید کریں تو اسیم یہی حرکت مرزا صاحب نے ستارہ کیسریہ اور دیگر کتابوں کے اندر کی اور ملکہ گھٹوریہ کو وہ وہ درجے دیئے وہ وہ زبان اختیار کی کہ اللہ مانوالا فیر حتیٰ کہ مرزا صاحب یہ کہنے پر بھی انہوں نے جناب یہ غریز نہ کیا اور وہ کہہ اٹھے کہ وہ کہنے لگے کہ ہاں میں انگریز کا خود کاشتہ پودھا ہوں یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں اور ہاں ہاں میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں میری اس موضوع پر ڈی بیٹ ہو چکی ہے بڑی وہ کہنے لگے میں خود کاشتہ پودھا ہوں ہاں جو کرنا کرلو بھئی کرلو یہ ان کے الفاظ ہیں میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو مرزا صاحب کے پھر مرزا صاحب نے جناب یہ بھی کہہ دیا کہ میرا مذہب یہ ہے میرا مذہب کے اندر دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک مرکزی چیز میرے مذہب کی یہ ہے کہ انگریز کی وفاداری انگریز کا میں نے وفادار رہنا ہے اب انہوں نے آگے سے اپنے احمدیوں کو بھی یہ تعلیم کی تربیت کی انہوں نے کہا جو ان دو کا پبند نہیں نہ رہے گا اس کا میری میرے مذہب کے ساتھ میری جماعت کے ساتھ کچھ علا کو آتے ہیں یار مجھے بتائیں ڈاگ صاحب اس سے بڑھ کے کوئی اور ہوگا ذہنی غلام بنا کے گیا ایک بندہ آپ کو وہ کہنے لگا کہ ہمیشہ تم نے انگریز کا غلام بن کے رہنے ہیں ہمیشہ انگریز کا غلام بن کے رہنے ہیں آپ کو غلامی جو ہے نا ورست کے میں ملی ہے ورست کے اندر ملی ہے آج اگر آپ انکار کریں نہیں جی نہیں یہ روحانی بات تھی تو یار یہ پھر آپ کا اپنے قصور ہے ہمارا قصور نہیں ہے آپ کا جو وہ مذہب کا پیش ہوا ہے وہ کچھ اور کہتا رہا ہے آج کا احمدی اٹھ کے کچھ اور کہے تو یہ تو پھر دیکھے نا یہ تو پھر اس کا اپنے قصور ہوا نا ہمارا قصور تو نہ نہ ہوا ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح کے معاملات کچھ ہیں گہرے اب جب ہم حوالے دیتے ہیں ملکہ وکٹوریا کے یہ والے تو آگے سے احمدی یا مربی جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ دیکھو نا وہ فلان بریلوی مولوی بھی جو ہے نا انگریز کی وہ ٹی سی کرتا رہے فلان بابی مولوی بھی تو ٹی سی کرتا رہے فلان شیعہ بھی تو ٹی سی کرتا رہے اب آگے سے یہ جواب ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلائل دیں گے جاتی ہے یہ میں آپ کو ابھی ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں وہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ دلیل جو دی جاتی ہے دلیل جب دی جاتی ہے چیز کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے چیز کا رد کرنے کے لیے نہیں دی جاتی رد کرنے والا تفوری کہتے ہیں ہاں نہیں مامان تھا بات ختم ہو جاتی ہے دلیل جب دی جاتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے یہ بات یہ قائدہ کھلی ہے بھائی تو آپ اگر یہ کہتے ہیں فلان بھی تو یہ کرتا رہا فلان بھی یہ کرتا رہا اگر ہم نے کر لیا تو یہ کونسی بڑی بات ہو اس کا مطلب آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی واقعی یہ ایسا ہے تو یہ ہے آپ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ مرزا صاحب شراب پیچے رہے ہیں وہ تانک وائن اور سٹرک وائن کے بڑے شکوین تھے تو آپ آگے سے مجھے یہ دلیل دیں نہیں اصل میں وہ جو نا تانک وائن وہ ایک دعا تھی وہ دعائی کے دور پر استعمال ہوتی تھی وغیرہ اس کا مطلب ہے آپ نے یہ مان تو لیا نا کامل 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 پیتے رہے ہیں بس یہ ہی ہم نے منوانا تھا تو یہ اصل میں ہمارے مربی یہی کرتے ہیں کہ آگے سے اس چیز کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دلیل جب دی جاتی ہے دلیل ہوتی اس کی کام کے لیے ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو اکٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسے ہے دوسری کی چاہتر میں مدد اچھا جہاں پہ میں بات آپ کی کٹوں گا میں آپ کی پیسی بات کٹوں گا وہ یہ ہے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں بات کو کلوز ابھی کٹ تو یہاں پہ میں نے نا جب یہ جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے تو میں آپ سے اجازہ تبیل لینا جا رہا ہوں اگر آپ خوش دلیل سے مجھے اجازہ دیں تو انشاءال رابطے میں رہیں گے اماری گفتگو ہوتے رہے گی بالکل آپ جب جی چاہے تو ورسائپ پر بھی آپ ذرا تھوڑا سر میں یہ خون پر ہی گھتگو کرتا یہ ہے ویسے یہ ہے چلیں جی میں آپ سے ڈکسہ بھی جازہ چاہوں گا جی اللہ 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 اللہ